رسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانہ نہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو حالات بہت برے تھے سب کو پتا ہے کہ ملک بینکرپ تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے تو مجھے اپنی ٹیم کی فگر تھی جب ہم اپنے زمانے میں سب سے مشکل ٹیم ویسٹن ڈیز کے خلاف کھیلنے جاتے تھے تو ادھر مجھے اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا تھا گھبرانہ نہ تو جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیابنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانہ نہ اور آج میں اپوزشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانہ نہ شناب آن بپی میں آپ کی اس پیشنٹ جو آپ کی جنونی پریزنٹیشن تھی پہلے تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے اتنا زیادہ مٹیریل اتنے تھوڑے سے وقت میں جو سکویزن کیا ہے وہ صرف تب ہی ہو سکتا تھا وہ ہی کر سکتا تھا جس کا جنون ہو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے یوتھ کے لیے اصل میں سارا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ہے یوتھ ڈریون یہ بڑے بڑے جو آئی ٹی کے اندر بلینرز بن گئے یہ ٹوینٹیز کے اندر بن گئے تھے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لوگوں کو آئی ٹی کے سیکٹر میں ینگ لوگوں کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایک فیوچر دنیا کا فیوچر بڑی تیزی سے ڈیجیلائیڈیزیشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ وہ ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے جو ہمیں ہمارے ملک کو ہمارے نوجوانوں کو کسی صورت مسکر نہیں کرنی چاہیے ابھی فانانس پنسٹر کہہ رہے تھے کہ جو آئی ٹی کا جو ایکسپورٹس تھی پاکستان کی اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے چند سالوں میں پچاس ارب ڈالر کی ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں بلکہ ایک دو سالوں کے اندر ہمارے دو ارب سے تقریباً پونے چار ارب تک ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس پہنچ گئی ابھی تھوڑا سا کام کیا ہم نے تھوڑے سا انسینٹیوز دیئے ہیں ایک دم نظر آیا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس نے ایک دم اس کا فائدہ اٹھایا تو جو آگے ہم انسینٹیوز آپ کے لیے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مزید انسینٹیوز اور آپ کے ساتھ انٹریکشن کر کے آپ کے سامنے جو جتنی رکاوٹیں انشاءاللہ ہٹاتے جائیں گے تاکہ ہم اپنے یوتھ کو پورا موقع دیں فسلیٹیٹ کریں کہ یہ جو اب ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائے تو جو میں ایک سب سے پہلے تو آج آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریجسٹرڈ فری گلانسز کے لیے ہم نے زیرو ٹیکس کر دیا اور جو ہماری انویسپنٹ اپرارڈ پولیسی ہے اس کے ابھی میں نے آپ کو کہا کے ریزلٹ سامنے آگئے ہیں آئی ٹی ایک سپورٹس بڑھ رہی ہیں میں نے بل گیٹس کو انوائٹ کیا پاکستان انوائٹ تو اس لیے کیا کہ بل گیٹس ایک وہ ایسا انسان ہے جس نے اور یہ بڑے خوشکسپت انسان ہوتے ہیں جو زندگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ جتنا میں نے کمالیا اب یہ کافی ہے اب میں دنیا انسانیت کی مدد کروں تو اس نے پاکستان میں جس طرح ہماری پولیوں کے اندر مدد کی میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا کیا انٹریسٹ ہوگا پاکستان میں لیکن جب اللہ کسی کو صحیح راستے پر لگاتا ہے اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو صحیح راستے پر لگا دوں تو صحیح راستہ ہوتا ہی انسانیت کا راستہ ہے اور اس نے ہمارے ملک کے اندر اتنا پیسہ خرچ کیا پولیو ایریڈکیشن کے لیے تو وہ میرے سے ہمیشہ انٹرچ رہتا تھا پولیو کے اوپر اور میں اس کو دعوت دیتا رہتا تھا پاکستان اور ہم بڑے ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر ہمارا میرے خیال میں ایک کیس بھی نہیں ہوا پولیو کا تو اس کو پھر میں نے دعوت دی یہاں اور میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ اس کو ہم پاکستان کی آئی ٹی کے اندر اس کو انوالف کر لیں پوری طرح کسی طرح وہ ہمارے ساتھ آئی ٹی کے اندر ہمیں ایڈوائز ہی کر دیں تو میں ابھی تو انانس نہیں کروں گا لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو خوش خبری دوں گا میں اپنے نوجوانوں کو ایک آخر میں ایک پیغان دینا چاہتا دیکھیں ہماری ایک ہمارا جو 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 پاکستانی کے جو جینز پہ ایک عجیب میک اپ ہے ان کو جب موقع ملتا ہے یہ ایکسیل کرتے ہیں لیکن ہمارا جو سسٹم ایوالف کر گیا ازادی کے بعد وہ ہماری ایکسریت کو موقع ہی نہیں دیتا اوپر آنے کا اور جب بھی ہماری قوم کو موقع ملا ہے انہوں نے ایکسیل کیا میں اب آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں ایک تو میری کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کے اندر ہم نے دیکھا کیونکہ میں نے تو کرکٹ سیکھی شروع یہاں سے ہوئی اور پھر انگلینڈ کے اندر جا کے ان کا زبردست کرکٹ سٹرکچر تھا ادھر سیکھی میں نے کرکٹ تو جب میں پاکستان آ کے جب پہلے سیکھ کے کرکٹ چار پانچ سال کے بعد جب پاکستان آیا تو میں نے ریلائز کیا کہ یہاں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے اور ہمارے سسٹم نہ ہونے کے باوجود یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں جو سسٹم کیونکہ میں آسٹریلیا بھی ان کی شیل کرکٹ کھیلا ہوا ہوں انگلینڈ میں بڑی دیر کاؤنٹی کرکٹ کھیلا ہوں دنیا میں ساری جگہ کھیلا تھا ہر ملک کے اندر جو ٹیم ان کی اوپر آتی تھی وہ ایک سسٹم کے تحت آتی تھی ان کے ان کا پورے سٹرکچرز بنے ہوئے تھے جو کہ نیچے سے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتا تھا اور پھر پولش کرتا تھا میں نے جو پاکستان کی ٹیم پہلے تو ہماری ٹیم اچھی ہوئی کہ ہم چھ سات لوگ ہم انگلینڈ چلے گئے کاؤنٹی کرکٹ کھیل لیں ادھر ہم نے کرکٹ سیکھی ادھر سے سیکھ کے پاکستان کی ہم نے کرکٹ اوپر لے آئے لیکن جب میں کیپٹن بڑا تو سارے جو وہ کاؤنٹی کرکٹ جو ہمارے سیکھے ہوئے تھے وہ سب ریٹائر ہو گئے تو جو ٹیم میں نے پاکستان میں چوز کی وہ ایسے ایسے لڑکے تھے جن کو کلاب کرکٹ سے اٹھا لیا اسی مقرم تو کبھی فرس کلاس کرکٹ ہی نہیں کھیلاتا کلاب کرکٹ سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل گیا کسی کو انڈر نائنٹین سی ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا وقار یونس کو ایک دفعہ میں ایسی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا اس کو نیٹس پہ بلا کے اس کو ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کھلا دی یہ صرف اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں اللہ نے ایک ٹیلنٹ کی نعمت بکشی ہو لوگوں کے اوپر یہ اور کہیں نہیں ہو سکتا تو اب انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا کرکٹ سٹرکچر چینج کر رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ابھی تو پوری طرح سٹرکچر کا فائدہ نہیں ہوا لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو شاید یہ کرکٹنگ جائنٹس بن جائیں گے ان کو ہرانا مشکل ہو جائے گا اسی طرح اسی طرح یہ ہر جگہ ہمیں کرنا پڑے گا ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ روکتا ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کو اوپر آتے ہوئے کونسی دنیا کے اندر اردو میڈیم انگلش میڈیم دینی مدرسے تین سسٹمز کونسی دنیا میں چلتے ہیں یورپ میں جائیں فرانس جرمنی وہاں تو ایڈوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ وہ سارا ٹیلنٹ اوپر بارہ سال کی عمر سے لے آتے ہیں ان کو مفت تعلیم دیتے ہیں اور بہترین تعلیم جو گورنمنٹ سکولوں میں مفت تعلیم میں کولیفائی نہیں کر سکتا وہ پرائیوٹ سکولوں میں جاتا ہے تو سارا ٹیلنٹ ان کو مین سٹریم میں لے آتے ہیں گورنمنٹ سکولوں میں اور ادھر سے سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتے ہیں ہمارا سسٹم ہی عوام کو اوپر آنے نہیں دیتا تعلیم کا ہمارا سسٹم ایک قسم کا ایک رکاوٹ بن جاتی ہے ایک عام نوجوان دھیات کے اندر غریب گھرانے سے جو منت کرنا چاہتا ہے اوپر آنا چاہتا ہے سسٹم ہی اس کو نہیں آنے دیتا تو اس کے لیے خیر ہم چینجز کر رہے ہیں پانچویں کلاس تک ایک نیشنل کریکلم لے کے آئے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے تاکہ سنتزائز ہو تاکہ ساری ایک قوم بنیں تین پیرلل سسٹم نہ ہو اور پھر ایڈوکیشن اپارڈ ڈائٹ نہ ہو یعنی میر اور غریب کے لیے مختلف تعلیم کا نظام نہ ہو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اب آئی ٹی آئی ٹی ہے فیوچر اس کے لیے اب ہم امرجنسی کام کر رہے ہیں ہم کریش کورسز کروا رہے ہیں بوٹ کیمٹس کروا رہے ہیں جیسے جیسے ہمارا پیسہ آتا رہے گا ہم نے سارا اپنی یوث کی ٹریننگ کے اندر کرنا ہے ان کو ان کی اپگریڈنگ کریں گے ان کو ہائر کورسز کروائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہمارا جو نوجوان ہیں مجھے خوشی یہ ہوگی کہ وہ ہمارے ہر جگہ ہم ان کو ٹرین کر دیں اور جس طرح مجھے بھی وہ نادیا کی بڑی خوشی ہوئی کہ گلگت سے وہ یہاں وہاں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اور انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اپنے پیسے بھی جنریٹ کرتی ہیں اور انشاءاللہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں گی تو یہ سارے پاکستان میں ہماری خواتین کر سکتی ہیں کئی پرابلمز آتے ہیں کلچر پرابلمز ہیں کئی دفعہ ماں وہاں فکر کرتے ہیں کہ ہماری ایک انوائرمنٹ کے اندر ہماری بچی کو کام کرنا چاہیے تو یہ تو سب سے آسان اپرچنیٹی دے دیتا ہے آئی ٹی ایک وہ اپرچنیٹی ہماری خواتین کو دیتا ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ بھی اوپر وہ اور زیادہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی میں نے جو سکولرشپس دیکھی ہیں زیادہ تار ہماری جو خواتین ہیں وہ اوپر آتی ہیں وہ زیادہ سکولرشپس دے جاتی ہیں تو ان کو ان کو کئی دفعہ آپ ڈاکٹرز بن جاتی ہیں لیکن محول ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ڈاکٹرز بن کے وہ پریکٹس نہیں کرتی ہیں لیکن یہ آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اب کسی بھی محول کے اندر وہ اپنے پوٹنشل کو بھی پورا کر سکتی ہیں وہ کانٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اپنی فیملی کو اٹھا سکتی ہیں تو یہ تو صرف ایک طرف ہے دوسرا جو ہمارا ساٹھ فیصد عبادی جو تیس سال کی عمر سے کم ہے اس کو ہم اب پوری طرح یوٹلائز کر سکتے ہیں کہ وہ نیشن بلڈنگ میں آئے اور ہم جدر ہم نے پیچھے رہ گئے ہندوستان ہمارے سے آگے نکل گیا ایک عرب کی ایک سپورٹس تھی ہندوستان کی آئی ٹی کی دوہزار کے اندر اور دس سال کے اندر وہ سو عرب سے بھی اوپر چلی گئی تو اگر وہ جا سکتے ہیں ہم بھی اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک میں بہت ٹیلنٹ دیا ہے کیونکہ میں نے صرف کرکٹ کی تو آپ کو ایک مثال دی کیونکہ میرا اوورسیز پاکستانی سے بہت پرانا تعلق ہے میں خود اوورسیز پاکستانی تھا یعنی میں باہر کرکٹ آدھا سال کھیلتا تھا تو جو میں نے اوورسیز پاکستانی کے اندر دیکھا جیسے ہی ان کو موقع ملا لیول پلائنگ فیلڈ ملی اپرچونٹیز ملی وہ ہر جگہ ایکسیل کیا انہوں نے ہر جگہ وہ اوپر آگئے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں جب اوپرچونٹیز کریں گے ان کو فسیلٹیٹ کریں گے اپنے سارے آئی ٹی کے ہمارے جو یوتھ ہے انشاءاللہ وہ ان کی روزگار بھی ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ وہ پاکستان کا جو ہمارا پرابرم نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کم ڈالرز آتے ہیں زیادہ ہم ہم امپورٹز زیادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جو گیپ ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ آئی ٹی کی وجہ سے ہم یہ گیپ ڈالرز کا گیپ پورا کریں گے آن بپی میں پھر سے آپ کو آج اس پریزنٹیشن کی مبارک دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے پیچھے پوری گورنمنٹ کی ہماری سپورٹ ہوگی شکریہ